دوستو اگر آپ بھی وراد کوہلی اور روحیت شرمہ کو سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت پاکستان مقابلے سے پہلے چیمپئنز کی بھوشوانی شروع ہو گئی ہے ہر کوئی اپنے اپنے فیورٹ ٹیم کو چیمپئن بتا رہا ہے تو وہی مہیند سنگھ دھونی کے پسندیدہ کھلاڑی اور بھارت کو اپنا دوسرا گھر بتانے والے مہیند علی نے ان دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلے کو لے کر کے بھوشوانی کرتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے تو آخر مہیند علی نے کس ٹیم کو بتایا ہے ویجیتہ جسے سن کر پورا کرکٹ جگت حیران رہ گیا وہی مہیند علی نے ایسا کیا کچھ کہا جسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں فٹی ہی فٹی رہ جائیں گی یہ سب کچھ آپ کے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا خلاف میچ میں کون سا بھارتی والے باشا تک لگائے گا روہت کوہلی شمنگلی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ کون نہیں دیکھنا چاہتا ہر کسی کو یہ مقابلہ بہت پسند ہے پورے کرکٹ جگت میں یہ مقابلہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور ٹھیک اسی طرح اس بار وشکپ میں بھی دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہونے والی ہیں اور اس میچ کو بھی کروڑو کرکٹ فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں یہ میچ چودہ اکٹوبر کو احمد آباد کے نرینر موڈی شٹیڈیا میں کھلا جائے گا یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں کیول بلے سے نہیں بلکہ زبان سے بھی کڑی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی ہیں دونوں ٹیموں میں ایک سے خونکھار کھلاڑی بھرے پڑے ہیں مگر وہیں بھارت کی بات کرے تو بھارت کے پاس ایک سے ایک خطرناک بلے باج اور گینباج دونوں موجود ہیں وہی پاکستان کی گینباجی بہت مجبوط ہے تو ایسے میں دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو زبردست کانٹے کی ٹکر دیتے ہیں ابھی حالی میں ایشیو کپ میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی تھی لیکن باجی بھارت میں ہی ماری تھی ان دونوں ٹیموں کے بیچ اگر ویشو کپ کے تیاز کی بات کریں تو پاکستان نے ابھی تک ویشو کپ میں ایک مقابلے میں بھی بھارت کے سامنے نہیں جیتا ہے وہی اگر ونڈے اور ٹی ٹونٹی مقابلے کی بات کریں تو پاکستان نے سال 2021 میں بھارت کو ہرا کر ایک مقابلہ جیتا تھا ان دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک کل تیرہ مقابلے کھلے گئے جس میں سے بارہ میچ بھارت نے باجی ماری ہے اور وہیں ایک بار پاکستان کیا تو جیت لگی ہے آپ کو بتا دے اس بار بھارت کو ویشو کپ کے سبی مقابلے جیتنے بہت ضروری ہیں کیونکہ بھارت کے نگاہیں ٹرافی پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ اس بار ویشو کپ کے میجوانی بھارت کر رہے ہیں اور کسی بھی حال میں ٹیم انڈیا کو جیتنا بہت ضروری ہے وہیں پاکستان بھی لمبے سمیں بعد بھارت میں آ کر ویشو کپ کل رہی ہے اس لئے وہیں بھی کارٹے کی ٹکر دینے کے لئے میاد ویان مجھو رہی اس لئے دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کے سمباؤنا ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میچ میں پہلے بھوشوانی شروع ہو گئی ہے اور وہیں انگلینڈ کے سب سے خطرنا کالراؤنڈر اور دھونی کے سب سے چاہتے کھلاری مہین علی نے بھی اپنے بھوشوانی سر کسی کو احران کر دیا ہے تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں مہین علی نے کس کھلاری کو بتائے ویجیتا اور کیا کچھ کا اپنے بیان میں مہین علی نے بھوشوانی کرتے ہوئے دونوں ٹیموں کے بیچ کرتے ہوئے بیان دیا کہ اس بار کا ویشو کا بہت رومانچک ہے سب ہی ٹیمیں ایک دوسرے کو کارٹے کی ٹکر دے رہی ہیں ویسے میں بھارت اور پاکستان کا مقاولہ بھی بہت زبردست ہونے والا ہے ان دونوں ٹیموں میں کون سی مجبورٹ ٹیم ہے یہ میرے لیے بتانا بہت کٹھین ہے اور کون سی ٹیم اس مقاولے کی جیتے کی یہ بتانا میرے لیے سب سے مشکل کام ہے کیونکہ دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ہنکار کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں جہاں پاکستان کی گنباجی مجبورٹ ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ حالی میں ایشیا کپ میں میچ دیکھا گیا جہاں بھارت میں زبردست جیت حاصل کی تھی لیکن یہ ایشیا کپ ہی نہیں بلکہ وشک اپ ہے جو سب سے بڑے ٹونمنٹ ہے اور ویسے بھارت کو بڑے ٹونمنٹ میں ہارنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھارت پاکستان مقابلے میں ٹیم انڈیا بڑے ہی آسانی سباجی مار لے گی کیونکہ ٹیموں کے سبھی کھلاری زبردست فارم میں ہیں اس نے آسٹریلیا کو قراری دھول چٹائی تھی وہیں افغانستان کو بھی ہرائے تھا اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو جائے گی تو دوستو دیکھا آپ نے مہین علی نے اپنے بھوشوانی سے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا لیکن اب آپ کو کیا لگتے ہیں پاکستان کے خلاف میچ میں کونسا بھارتی بلے باش دفانی شتک لگائے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیبا